سلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو پردے کی کریک آنے کی ریزن اور اس کا حل بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں مجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اس کی ٹیکنیکل ریزن میں بتاتا ہوں ہر آنے والی کریک کی ٹیکنیکل ریزن ایک ہی نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیں کنکریٹ کا جوائنٹ چھوڑ دیتا ہے اینٹ کی دوار کو اگر اس کے اوپر وزن نہ ہو یہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ درست ہے لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر کریک نہیں آتی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک ریزن تو یہ سریعہ ہے ٹھیک ہے جو سریعہ کے لیب بڑھائی ہوں یہ کم بز کم چھ سال سے زیادہ ہو گیا اس کے اوپر نمی پڑتی ہے سردی میں اور کارنر کو سریعہ کے بلکل اس کارنر کے اندر زنگ لگ جاتا ہے اب جب وہ زنگ لگتا ہے تو سریعہ پھیلتا ہے سریعہ پھیلتا ہے تو اوپر والی دوار کو اٹھا دیتا ہے ایک ریزن تو یہ ہوگی دوسری سب سے بڑی ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر چھت کے اوپر کلر والی مٹی ڈالی گئی تھی جس کے اوپر فرش لگا تھا جس کی وجہ سے یہ دواروں کے اندر کلر آیا اور دواریں اٹھائی گئی ہیں آپ کو پتا ہے کلر کا کوئی حال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ کلر والی مٹی ساری نکال کے ساف ریت ڈال کے اس کے اوپر دوبارہ وارٹر پروفنگ کر کے ساف ریت ڈال کے فرش لگا دیا جائے اور اس کے اوپر دوبارہ وارٹر پروفنگ کر دی جائے گراؤٹنگ کے اوپر سے ٹھیک ہے ایک حال تو اس کا یہ ہے دوسرا حال ہے سریعہ کے لیاب یہاں سے چھوڑ کے کنکریٹ بھرا جائے چھت کے اندر جوائنٹ کر کے کنکریٹ بھرا جائے یہ پوری پردی کنکریٹ کی بھری جائے کم از کم انٹوں کے اندر کنکریٹ بھرا جائے ہر نو انچ دا سنجھ یا ایک فٹ کے فاصلے پر آپ یہ پردہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بار گر چکا ہے جسے دوبارہ بنے آ گیا انٹیں ساف کر کے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود یہ اتنا کوئی پائدار نہیں محسوس ہوتا کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں جب تک یہ ساری ٹائل اکھاڑ کے کلر والی مٹی یہاں سے اٹھا کے دوبارہ ساف مٹی یا ریت پر فرش نہیں لگتا اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے آرزی حل ہے گراؤٹنگ کر کے ہم چلے جائیں گے تین مہینے بعد پھر اکھڑ جائے گی کیونکہ جھوٹ پر بزنس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے مستری آپ نے پیسے کمانے کے لئے کہتے ہیں ہم کیمیکل ڈال کے کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے سارا کچھ اوکے ہو جائے گا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ٹیکنیکل اور اریجنل ریزن ہے وہ بتانی چاہیے اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کے فرش اکھاڑ کے سافرے ڈال کے فرش لگے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ